سلالس بیس کے لئے کنسیلر کا استعمال کرنا مست ہے آج میں آپ کے ساتھ میں ہائی اینڈ برینڈ اور کچھ ڈیوبز کے کنسیلر جو ہیں ان کا ریویش ہے گروہ میں سب سے پہلے ہائی اینڈ میں ہمارا پر سٹارٹ شیپ ٹیپ کا کنسیلر آ جائے تو جس کی پرائیس سکٹی فائی ہنڈڈ ہے بہت زیادہ ایکسپینسیب ہے اگر آپ اس کا ڈیوب دینا چاہتے ہیں تو آپ جے ڈوٹ کا یہ والا کنسیلر لے سکتے ہیں جس کی پرائیس سوئنٹی تھری ہنڈڈ ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے بہت اچھ اس کی کبریج ہے اور کونٹیٹی وائز بھی اس سے ڈبل ہے تو آپ یہ ڈیوب دے سکتے ہیں ٹارٹ شیپ ٹیپ کا یہ ڈیوب ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ میبرین کے ایج ریوائنڈ کنسیلر کی یہ بہت اچھا آپ کو ستنہ سو روپے کا یہ مل جائے گا بہت اچھ اس کی کبریج ہے اگر آپ اس کا بھی ڈیوب دینا چاہتے ہیں تو آپ مسیلر سے کنسیلر لے لیں مسیلر کی سبھی پرائیس بہت اچھی ہیں سفٹین سو روپے میں آپ کو بہت اچھا سا کنسیلر مل جائے گا اب میں آپ کو بتا دوں کہ کنسیلر کے ساتھ آپ اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیکور بلش نہیں ہے تو اس سے آپ لپسک لیں گے اس کے اندر آپ تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے کنسیلر کو اس سے آپ کا ایک بہت اچھا سا گلوری آپ کا بہت لانگ لاشنگ جو ہے لیکور بلش تیار ہو جائے گا لیکور بلش بہت بے ایکسپنسیب ہوتے ہیں تین بھی بہت بے ایکسپنسیب ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اپنے ہی پسند کا کوئی بھی کلر اگر آپ یوز کریں گے تو آپ بہت اچھے سے کسٹرمائز اپنے لیکور بلش تیار کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی لپسک لگا لی ہے اور اگر آپ نے کوئی چینز کرنا ہے کلر کا تو آپ ڈاکر کلپسک اسے سے آپ ایک لائٹ کلپسک بنا سکتے ہیں اس پہلے آپ لپشیڈ لگا لیں اس کے اندر آپ تھوڑ سے سے کنسیلر لگائیں گے تو اسے سے آپ کچھے لپسک کے بہت زیادہ لانگ لاشنگ ہو جائے گا کہ آپ کا شیڈ بھی بہت اچھا سا بن جائے گا اسے سے پسٹمائز ہر طرح کی شیڈز تیار کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اسے پہلے ڈاکر لگایا ہے تو اس کو دھمی لائٹ شیڈ کلپسک ایک کنسیلر کے مدد سے بنا لی ہے اسے سے آپ کنسیلرز کو یوز کر سکتے ہیں